الحمدللہ نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاکم برحان من ربکم فی مقام آخر ویطاہرکم تطہیرہ ان اللہ و ملائک دویو صلونا علی النبی یا ایوہ اللہ زینا منو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ کوئی زبان خموش نہ رہے بلندواز نہ لے بار گئی رسالت دے اندر جھوم جھوم کے پڑھنایا صلاة اواز آنی چاہی دیئے سنا خانہ نو سنے آئے نوکابانو سنے آئے حضور دے سنا خانہ نو سنے آئے ہڑ میرے کہن تے بھی بول پا وہ سنا خانہ نے ہاتھ بھی کھڑے کروائے نے مگر میں ہاتھ کھڑے نہیں کرواما گا حضور دے سلام پڑھ دےو جواب ملدائے درود پڑھ دےو سواب ملدائے زرہ بولندوازنال اک اک بندہ پڑھ لوے حسنین کریمین کمرین منیرین نیرین تیبین تاہرین ظاہرین باہرین کریمین شریفین دنانا مدینے بیٹھ کے تو آڈے سلامنو سرین سلاة جڑا درود پڑھ دےو نا بولندوازنال پڑھنا ہے جنہیں نہیں پڑھنا ہو تھلے بوکار لوے بیٹھے ہو ہتھی رات دا وقت ہے بارہ بج گئے نہیں کسے دے بارہ نہ بج گئے زرہ بولندوازنال پڑھ دےو سلاة السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلالک و اصحابک یا حبیب اللہ مانگتوں پہ نظر بابا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک بطن اٹھ فریدہ ستھیا میلاوے کھڑ جا جد کوئی بکشا مل جائے تو بھی بکشا جاؤ زرہ بولندوازنال ایک دو ہتھ نہیں چلو ایک کی کھڑا کرلو رجوی صاحب کیمرہ گھما دیو مل کے کہہ دو مانگتوں پہ نظر بابا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک بطن مانگتے ہیں کھڑے مانگتے ہیں کھڑے بابا مانگتے ہیں کھڑے تیرے در پر آباد رہے تیرا پاک بطن سارے ہی کہہ دو خریدی بیٹھے ہو جشتی بیٹھے ہو نظامی بیٹھے ہو سارے ہی کہہ دو مانگتوں پہ نظر بابا گنج شکر پسٹوں پہ پلا تمہی تقریر شروع ہو گئی زرہ بولندوازنال کہہ دو مانگتوں پہ نظر بابا گنج شکر آباد رہے مانگتے ہیں کھڑے مانگتے ہیں کھڑے بابا تیرے در پر مانگتے ہیں کھڑے تیرے در پر آباد رہے تیرا پاک بطن مانگتوں پہ نظر بابا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک بطن ہر قسم دیا ہم دو سنامات اباد عزت معاب انتظامیہ منتظمین حاضرین سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بے حد مشکورہ دوسری محفل سجائیے پہلے محفل کروائیے بیٹے نے ہون محفل سجائیے باپ نے ہے عشق دا جلوہ ہر ہر جا سبحان اللہ سبحان اللہ پھر جتے عشق پایا جاوے اتھے حضور دی جلوہ گری ہوں دی ہے رائے مربانی اسٹیئی سے اٹھنا جانا آنا بند کریں اور تقریر کو سماد کریں انشاءاللہ بڑا تھوڑا وقت لگانا ہے تے عواموی تشریف لے آ رہی ہے تے دو جلسے ہوئے نے اس پنٹ دے اندر تے دو جلسے ہوئے رب العالمین نے سجائے گی ملاد پہلے پڑے آئے گزشتہ جمعیرات پندرہ دن قبل حضور کے ملاد کی محفل کو سجایا بابا محمد حسین صاحب بابر حسین صاحب دلاور حسین صاحب جنہوں نے حضور کے ملاد کو سجایا مولا کائنات علی المرتضاء مشکل کشا شیرِ خدا فرماتے ہیں ملاد منانے والا مرے گئی نہیں جب تک ملاد والے کو دیکھے گا نہیں ہے اے جڑے بندے پچھے آئے ہونا برائے مربانی التجائی کر سکتا معذور تے نہیں ہے ماشاءاللہ آج میں سمجھ رہا سی کہ میری صدارت آئے تو میں صدارت بیٹھا ہوں حاضری تو مقصود تھی آگیا تھا حاضری ہو گئی تھی جڑے پچھے بیٹھنے اگے تشریف لے آؤ سونے سونے چہرے پتہ چل جائے حضور دن دیوانے بھی بیٹھے نے حضور دن پروانے بیٹھے نے اور کملی والے آقا دا ملا سجان والے بیٹھے نے اللہ ماہ ویس چشتی صاحب کا مشکور ہو ساکب بھائی کا مشکور ہو اور ساکب صاحب کے والد محترم نیچے بیٹھے ہیں برائے مربانی اوپر تشریف لے جلدی آجائیں میرے پاس آجائیں انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی پٹی گفتگو ہوئے گی جو وقت ہے ہک ہے ہک ہے ہک دی ہر دم سک ہے ہک کو ڈو کر جانے کافرت مشرق ہے خدا ایک ہے وحدہ لا شریق ہے عزلی ہے عبدی ہے حیم قیوم ذات ہے سمیم بصیر ذات ہے وہ وحدہ لا شریق ذات ہے مصطفیٰ خدا نہیں ہے پر خدا سے جدا بھی نہیں ہے بلکہ حسنین قریبین دننا نا جاننے نا جڑے امہ زہر خدا نے ابو بکر تی علیب تلے کے مولا علی دی یا تک سنیا نو سب نل پیارے پنجتن پاک نل بھی پیارے تیہل بیت نل بھی پیارے جننو اینا نل پیارے انا دا بیڑا آیت پڑی یہ اللہ نے پاک کر چھڑے ہے جس طرح پاک کرن دا حق ہے اب تمیید دی طرف نہیں آنا چاندہ جڑے ٹائم ہے وہ گفتگو حضور دی ہو جائے فرمایا ابو بکر شان والا ہی عمر فرقان والا ہے عثمان قرآن والا ہے پر حسنین دا بابا علی تے خاندان والا ہے سننی ابو بکر دی علیف تو لے کے مولا علی دی یا تک سب نل پیار ہے جننو انہ نل پیار ہے انا دا بیڑا پھر اتھے بھی پا رہے تو اتھے بھی پا رہے ابو بکر سرور والا عمر منشور والا عثمان نور والا حسنین کا بابا علی حضور والا ابو بکر شان والا عمر فرقان والا عثمان قرآن والا حسنین کا بابا علی خاندان والا ابو بکر سر والا عمر در والا عثمان سر والا علی محمد کے گھر والا حضور دے یاراندہ ذکر آیا ہے نا فرمایا اے ہدایت دے تارے نے نور دے بنارے نے تے اہل سنت دے سہارے تے مہینہ شہنشہ بغداد پیران پیر دستگیر کتب جلانی و ثمہ گلانی الحسنی والحسینی یہ حسنی سید ہے امام علی مقام ایک مرتبہ ابو بکر صدیق عدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کندے تے امام حسن پاک نو بٹھائی آئے دوسرے تے حسین پاک نو بٹھائی آئے حسن بھی شانوالا ہے حسین بھی شانوالا ہے نیندر تو نہیں آئی بھئی بولو جانا تے نہیں ہتھ کھڑے کرو جنہ جانا ہے مکہ وی شانوالا ہے مدینہ وی شانوالا ہے مکہ جمال جببار مدینہ ویچ یاران دیار مکہ ویچ عرفات مدینہ ویچ رحمت دی برسات ہے کہتے ہیں سننی مدینہ مدینہ ایک کندے پر امام حسن پاک کو بٹھائی آئے دوسرے پر حسین پاک کو بٹھائی آئے کبھی حسن پاک کا دایا قدم چومتے ہیں کبھی حسین پاک کا بایا قدم چومتے ہیں فرمایا بابوب کے فرمایا نوازوں کے قدموں کو چوم کر بتایا لوگو اہل بیعت کی تعظیم کرو تو حضور نے فرمایا میری اہل بیعت سفینہ نو کی ماند ہے جو چڑ گیا وہ تر گیا اہل بیعت میں حسن بھی نور ہے حسین بھی نور ہے یہ میرے نبی کے وسیلہ سے گرانہ نور ہے حسن نور کہہ دو حسن تائیدارِ بریلی مولانا شامد رضا فاضلِ بریلی زوکے جا کے فرمادنے سونے آمازاک دیکھا جلوالیہ حسن پاک بھی نورے حسین پاک بھی نورے مگر کملی والیہ تیری نسلِ پاک میں ہے بچا بچا نور کا یہ مازاک دیکھا جلوالے آو بدوہا دے مگڑے والے بلین دیا ذلفا والے آمین دے دھورے والے یاسی دے سیرے والے مدسر دی چادر والے مضمبت دی کمبل والے تاہا دے تاج والے ملکہ دے راج والے حسنین کریمین کامرین منیرین نیرین تیبین تاہرین ظاہرین بائرین کریمین شریبین دے ناناو سیدہ تیبہ آبیدہ آلمہ آرفہ حافظہ پاریہ تیبہ تاہرہ نیرہ منغرہ فاطمہ تنزارہ دے بابا جان کون فاطمہ جنت فاطمہ دی نبوت فاطمہ دے نبی فاطمہ دے نبوت فاطمہ دی ولی فاطمہ دے بلائید فاطمہ دی خدا فاطمہ دا خدای فاطمہ دی حسردہ دین ہوئے گا آباد آئے گی یا آلہ معاشر امدو اب سارا کم او معاشر والو اپنیاں آنکھا بند کر لو حتہ حتہ تا مرہ فاطمہ دے محمد میرے مستفادی شہزادی دا گزرو رہے ہیں میں کہ کملی والے ہیں حسن بھی نورے حسین بھی نورے سیدہ فاطمہ بھی نورے سارا گرہ نہیں نورے ذرا مل کے کہدو سونے تیری نسلے پاک میں ہے بجا آجے تو آٹی آواز نہیں ہے یہ ذرا بلند آواز نہ کہدو تیری نسلے پاک میں ہے بجا بجا نور کا سونے اور مزاگ دے کجل والیہ تو ہے اینے نور تیرا سب گرانانو پڑھ لو مل کے پتا چل جائے حضور دے دیوانے پڑھ دے بیٹھے نے کملی والے آقادی مدہ سدائی کر رہے نے قدیم احفلے ملاز سجان دے نے قدیم احفلے میراج سجان دے نے میں کہا کملی والے آقادی تیرا ملاد بھی بے مثال ہے تیرا حسن بھی بے مثال ہے تیرا مکہ دی گلی دے اندر چلنا بھی بے مثال ہے میرے نبیدہ ہاتھ بھی بے مثال ہے میرے نبیدہ یار بھی بے مثال ہے میرے نبی دی پاک آلمی بے مثال میں نو کہن دیو میرے نبی دا کالا بل آلمی بے مثال فرمائے سونیاں تُو ہے اینے نور تیرا سارے کہہ دو ذرا مل کے تُو ہے اینے نور تیرا سب گرانانو میں کہا گر کسے نو نور ملے آئے نو سن ملے آئے اے میرے نبی دے وسیل نال ملے آئے ابو مکر نو حسن ملے آئے میرے نبی دے وسیل نال ملے آئے جناب ایوسف علیہ السلام نو حسن ملے آئے میرے نبی دے وسیل نال ملے آئے مکہ منور ہے میرے نبی دے وسیل نال منور ہے مدینہ منور ہے میرے نبی دے وسیل نال منور ہے تُو ہے اینے نور تیرا سب گرانانو رکا تو ہے اہنے نور تیرا سب گرانا نور کا میرے نبیدی آلوی بے فیسال ہو نبیدہ کالا بلالوی سبان اللہ تھکاور تو نہیں ہو رہی بھئی کڑے خوش بک تو رات دا پچھلا پہرے حضور دا ملاد سجایا ہے تی خاجہ غلام فرید نویر سونے دا ملاد سجایا ہے تی فریدی پٹکا گلوے چپایا ہے پھر سونے نے جلوہ دکھایا ہے جدو سونے دا جمال میں کہنا کہنے نے احرات رہ پاؤ سانگا خود آئیے متاول نہ تکروہ جندری پر آئیے اب بے کے کر کے سارے نات خان جائیں گے نقیب بھی جائے گا سنا خان بھی جائیں گے اب کون سب آپ نبی کے دیوانے بیٹھے سٹیج خالی ہو جائے کوئی بات نہیں ہے آپ نے ہاتھ اٹھا کے بولنا سبحان اللہ توجہ ہے نا بھئی بولو تسیہ جدو سبحان اللہ کہنے دے رہو گے نا تے ماشاء اللہ سنا خان ایسے نے انتظامیاں نو بھی اٹھا کے لے جنگے چل 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 نہ بند نہ بندی سب گندی ہم بند کے قائل نہیں ہیں ڈیڑھ گھنٹا ہو گیا مجھے بیٹھے گو حاضری تو مقصود تھی نا حاضری ہو گئی ایک واری لنگا دوسرہ دی جاتے میں داریاں کرے سانسکہ لہاتے اور حضور دے کمال دا ذکر کرا بھئی بولو تے سیہ سونے آتے نو برہان بنا کے بیجی آئے انو ہستی دا انوانا کھا رب سجیدی برہانا کھا یک اکھیاں دا قرآن آکھا اس سورت نو میں جانا کرا